بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جس کا نام ہے سیکھ لیتے ہیں اور اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے انتقال کے بارے میں جو پروپرٹی کا انتقال ہوتا ہے اور اس کو انگلیش میں میوٹیشن کہا جاتا ہے یہ کیسے سابقہ جو اس کا پروسیجر کیا تھا موجودہ پروسیجر کیا ہے اور کیا اس میں جو ہے وہ ایڈوانٹیجز آئے ہیں بینیفٹ آئے ہیں تو یہ دیکھ لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے بتاتا جنہوں کہ ہمارے چینل سیکھ لیتے ہیں میں ک کافی ساری ویڈیوز اپلوڈ کر دی گئی ہیں اگر کسی کو لاس ریلیٹیڈ انفارمیشن دینی ہے تو ہماری جو پلیلسٹ الگ الگ بنائی گئی ہیں اس میں جا کے وہ براوس کر کے دیکھ سکتا ہے کسی نے ڈرافٹنگ سیکھنی ہے کوئی ایگریمنٹ بنانا سیکھنا ہے کوئی پارٹنرشپ ڈیڈ بنانا سیکھنا ہے کوئی ریجسٹریاں بنانا سیکھنا ہے تو یہ ہمارے مکس ڈرافٹنگ کے نام سے ایک پلیلسٹ بنا دی گئی ہے انگلیش اینڈ اردو تو اس کو براوس کر کے دیکھ سکتا ہے اس میں فیل حال فورٹی سیون ویڈیوز اپلوڈڈڈ ہیں اور مزید انشاءاللہ وقتاً فقتاً اپلوڈ کر دی جائیں گی اسی جو پلیلسٹ ہے اس میں میں نے کورس میں جو دعوی جات جواب دعوی وغیرہ فائل ہوتے ہیں ان کو بھی بتایا ہے کہ وہ کیسے ڈرافٹ کیے جاتے ہیں ویزا ریلیٹڈ میٹرز بھی ہیں ان کی بلاق سے پلیلسٹ ہے ان کو بھی آپ براوس کر کے دیکھ سکتے ہیں تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے انتقال کے بارے میں اس کو سٹارٹ کرتے ہیں آپ نے کوئی بھی پلارٹ پرچیز کے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ جو سابقا پروسیجر چل رہا تھا لوگوں نے کسی کسی بھی شخص نے کوئی پلارٹ لیا مکان لیا اب پلارٹ لینے کے بعد جو بھی پروسیجر ہے اس نے ایگرمنٹ کیا بیانا کیا پیومنٹ فل کی اور ریجسٹری اس کی کروا لی اب بہت ساری جو لوگ ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ ریجسٹری کروانے کے بعد بھی کوئی پروسیس ہوتا ہے کوئی انتقال کا عمل کروانا ض ضروری ہوتا ہے لوگ نہیں کرواتے تھے تو جو لوگ نہیں کرواتے تھے انتقال پٹواری کے پاس جا کے اب یہ جو انتقال ہے یہ پٹواری کرتا ہے جبکہ ریجسٹری جو ہے وہ سب ریجسٹرار کا عملہ کرتا ہے سب ریجسٹرار کرتا ہے تو اب جن کو نہیں پتا تھا کہ وہ انہوں نے سب ریجسٹرار کے بعد انتقال بھی کروانا ہے پٹواری کے پاس جا کے یا انتقال اس کا اٹسٹ وغیرہ کروانا ہے تو انتقال اب پٹواری کے پاس جانے کے بعد وہ تحصیل دار اس کو سینکشن کرتا تھا ایک پ پٹواری کے پاس جانے کے بعد تو ان کو مسئلہ مسائل یہ سامنا کرنا پڑتا تھا کہ انہی کی زمین جو انہوں نے پرچیز کر لی تھی سیل ڈیٹ کی بیسز پہ تو وہی زمین کسی دیگر شخص کو فروغ کر دی جاتی تھی پٹواری سے ملی بغت کر کے تو کافی مسئلہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا تھا پھر کوٹ کیسز وغیرہ سٹارٹ ہو جاتے تھے لیٹکیشن سٹارٹ ہو جاتی تھی لیکن آج کا جو جب یہ کمپیوٹرائز ہو چکا ہے کافی جو مزاجات ہیں کافی اریاز ہیں وہ ان کا جو زمینوں کا ریکارڈ ہے وہ کمپیوٹرائز ہو چکا ہے پنجاب لینڈ ریکارڈ آثارٹی جو ہے وہ ایک وجود میں آ چکی ہے کافی عرصہ ہوگا اس کو بھی تو جن علاقوں میں کمپیوٹرائز ہو چکا ہے ان کا انتقار کا پروسیجر کیا ہے تو وہ ذرا دیکھ لیتے ہیں تو ہم اب بتاتا چلو کہ جو موجودہ سٹیوشن چل رہی ہے اگر کسی شخص نے کوئی پلات لیا اس علاقے میں جہاں کا ریکارڈ کمپیوٹرائز ہو چکا ہے اور اس نے ریجسٹری کروا لی تمام فارمالٹیز پوری کر لیں خود پیش ہوا باہر پیش ہوا خود بھی پیش ہوا سیلر بھی پیش ہوا وٹنسز پیش ہوئے اور اب اس کا کام ہو گیا ختم کیسے اب اس نے جو ہے انتقال کروانے کے لیے ارازی ریکارڈ سینٹر میں نہیں جانا جہاں کا جس ایریے کا ریکارڈ کمپیوٹرائز ہو چکا ہے اس کی بات ہو رہی ہے اور جس اب اس نے وہاں پہ نہیں جانا اب ریجسٹر کا عملے کا کام یہ ہے سب ریجسٹر کا کام یہ ہے کہ وہ جو ریجسٹرڈ سیل لیڈ تیار ہو چکی ہے جو اٹسٹ ہو چکی ہے اب وہی سیل لیڈ ان کی سکیننگ کرے ان کو سکین کرنے کے بعد اے آر سی ارازی ریکارڈ سینٹر ان کو کہا جاتا ہے اے آر سی کو ارازی ریکارڈ سینٹر کا پھر یہ کام ہے کہ وہ انہی ڈیڈ کی بنیاد پر جو سب ریجسٹرڈ میں اٹسٹ کی انہی کی بنیاد پر انتقال کو درج کرے سینکشن کرے جو بھی انتقال کو کمپلیٹ کرے تو یہ انتقال ہے اب وہاں پہ اب یہ جب پروسز ہوا ہے تو اب دوبارہ فریقین کو ارازی ریکارڈ سینٹر میں یا اے ڈی الار جس کو اسسٹنٹ ڈیریکٹر لینڈ ریکارڈ کا جاتا ہے وہاں پہ پیش ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ سمپل ریجسٹر کروا لیٹ وہ ان کا کام ہے اب سرسٹر کا کام ہے اور اے ڈی ال کا اے ڈی الار کا کام ہے رازی ریکارڈ سینٹر کا کام ہے کہ وہ انتقال کو جو آگے پایا تکمیل تک پہنچائے اب یہاں پہ ترسہ بتا دوں کہ سب ریجسٹر جو ہے جب ڈیڈ کو ریجسٹر کرتا ہے تو وہ کیا کیا چیزیں دیکھ سکتا ہے کیا چیزیں پروف آف اس کے پاس ہونی چاہیے تو ایک تو یہ کہ جب بھی کوئی ہے مکام جو ہے وہ بیچا جا رہا ہے ہبا کیا جا رہا ہے تو اس کا ملکیت بھی ہے اور کس کے نام پہ ہے تو فرد ملکیت وغیرہ ہو جائے گا یہ کوئی بھی جو پروف آف اونرشپ ہے وہ دیکھے گا اس کے بعد آئی ڈی کارڈ کی کوپیز ہو جائیں گی آئی ڈی کارڈ ہو جائیں گے تمام فریقین کے آئی جو بھی ان کے ٹرانزیکشن ہو جی جو بھی باہر ہوگا سیلر ہوگا جو ہوں گے ان کے ایڈی کارڈ ہو جائیں گے اس کے بعد تمام جو بھی گورنمنٹ فیسز وغیرہ ہیں جو گورنمنٹ کے خاتے میں ادا کرنی مقصود ہوتی ہیں اس ٹرانزیکشن کے بارے میں اگر گفٹ ہے تو گفٹ کے الگ اپلیکیبل ہوتی ہیں فیسز سیل ہے تو الگ سی فیسز ہیں تو اب اس میں کوئی بھی فیسز آ سکتی ہیں سٹام کی آ سکتی ہے سی ویٹی آ سکتی ہے کینٹ کے فیسز آ سکتی ہے ٹاؤن کمیٹی کی کچھ بھی فیسز ہیں میں ان ان کے ڈسکس نہیں کر رہا کہ ان کا کیسے پروسیجر ہے تو تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ریجسٹریشن کے لیے سب ریجسٹرار دیکھ سکتا ہے انکاملہ دیکھ سکتا ہے اور اس کے بعد جب اس کے بعد ان کا کام ہے کہ وہ موٹیشن کا جو ہے پروسس وہ کریں لیکن اب بتاتا چلو اگر تو وہ پراپٹی جہاں جہاں کی جو آئی ایریا جو زمین ہے وہ ریکارڈ ان کا کمپیوٹرائز نہیں ہوا تو وہاں پہ آپ کوشش کریں کہ خود جائیں ریجسٹری کروانے کے بعد بھی اور پٹواری سے ریکویسٹ کریں کہ یہ ہماری ریجسٹری کی کاپی ہے اوریجنل ان کو نہ دیں ان کو بتا دیں کہ ہمارا ہو گیا تو برائی مربانی کا انتقال کریں تاکہ آپ کی فیوچر میں مسئلہ مسائل نہ پیدا ہوں لیکن اگر تو آپ کا جو ریکارڈ ہے آپ کو کمپیوٹرائز فرد ایشو ہوا ہے اور رازی ریکارڈ سینٹر نے ایشو کیا ہے تو پھر آپ کو پٹواری کے بعد جانے نہیں اور بشرت ہے کہ اس میں کوئی مسئلہ مسائل مسٹیک وغیرہ نہ ہو شکریہ